اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں میجیشن عبدالعزیز دوستو آج ہم پھر آپ کے لئے ایک بڑا میجک لے کے آئے ہیں بڑا ایلوشن لے کے آئے ہیں جس کا ہم آپ کو راز بتائیں گے جادوگروں کے پاس دنیا کو دھوکا دینے کے لئے حیرت انگیز صلاحیت موجود ہے اور کچھ ایلوشن کا پتہ لگانا سب سے زیادہ مشکل ہے پردے کے پیچھے کیا ہے یہ جاننے کے لئے آپ ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں آج جو ہم آپ کے لئے ایلوشن لے کے آئے ہیں میجک لے کے آئے ہیں اس ایلوشن میں ایلوشنسٹ اپنے اسسسٹن کو ایک باکس میں کچھل دیتا ہے یہ ایک بہت دلچسپ ٹرک ہے اور یہ ایک اسرائیل کے گوڈ ٹریلنٹ شو میں مشہور جادوگر تومر دودھا انہیں پرپوم کی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم آپ کو اپنی چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بلکل نہیں بھولیے گا باکس کے اندر آدمیوں کو چلنا اب یہ ایک بہت ہی دلچسپ ٹرک ہے اور یہ اسرائیل کے گوڈ ٹیلنٹ شو میں دکھائی گئی ہے اس ٹرک میں ٹومر دودھای نامی جادوگر میجک دکھاتا ہے سب سے پہلے وہ ایک بڑے باکس کے اندر جاتا ہے اور اسسسٹنٹ اوپر سے باکس کو ڈھاپ دیتے ہیں صرف جادوگر کے ہاتھ باہر پھیلے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک اور خوبصورت عورت آتی ہے اس لکٹی کی جھڑی کو پکڑ لیتی ہے اور ڈبے کے باقی آدھے حصے کو نرچوڑنے لگتی ہے اس طرح ڈبے کی ہر چیز کو کچل کر رکھ دیتی ہے لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جادوگر جوجو کے پیچھے سے ظاہر ہوتا ہے اس طرح وہ سب کو چکا دیتا ہے اب دو اہم راز ہیں جو اس وہم کو ممکن بناتے ہیں اور ہم ان دونوں کو دیکھیں گے تو انہوں نے جادوگر کو کیسے کچل دیا ایک پیزا کے طور پر فلیٹ پہلا راز اس باکس کی بنیاد کے اندر گہرا ہے نیز باکس سامنے سے ظاہر ہونے سے زیادہ گہرا ہے اب باکس کے اندر ایک ٹریپ ڈور کمپارٹمنٹ بنایا گیا ہے اور باکس کے بائے جانب ایک اور چھپنے کی جگہ بھی ہے اب دوسرا راز اس سیڈی کے دبے میں پوشیدہ ہے اور یہ سب کچھ اس طرح ہوا سب سے پہلے جادوگر باکس کے اندر جاتا ہے اور اس بھندے کے دروازے سے وہ خوفیہ سیڈی کے اندر چھپ جاتا ہے اس کے بعد سیڈی کو الگ کر کے پیک اسٹیج سے لے جایا جاتا ہے چنانچہ وہ آخر میں اپنا ظہور اس طرح کرتا ہے وہ ججوں کے سامنے ظاہر ہو کے آتا ہے اب باکس کو کچلنے کے طریقے کی طرف آتے ہیں وہاں ایک اور شخص چھپا ہوا تھا جو ٹریپ کے دروازے کے اندر چھپا ہوا تھا جو باہر نکلتا ہے اپنی ٹانگے ڈبے کے نیچے پھندے کے دروازے کے اندر گھستا ہے اور اپنی پیٹ کے ساتھ اپنی آپ کو اس کے بائے جانب کے اندر چھپا لیتا ہے ڈبا آخر میں اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیا جو پورے چال میں دکھائی دے رہے تھے لہٰذا جب پورے باکس کو نچوڑا گیا تھا تو اندر موجود شخص کے لیے یہ سب کچھ بہت آرامدہ تھا جیسا کہ مطابق پذیری نے اس دیکھنے کے لیے ایک عظیم بھرم بنا دیا دوستو اگر آپ میجک سیکھنا چاہتے ہیں تو میجیشن عبدالعزیز کو سبسکرائب کریں شکریہ دوستو تو آج کا آپ نے ویڈیو دیکھا آپ کو کیسا لگا اور آج جو بوکس والا آپ نے ایڈیشن دیکھا وہ بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا کہ میجیشن اپنے اسسسٹنٹ کو بوکس میں کیسے کچھ چلتا ہے اور امید ہے کہ آپ نے راز بھی جانا ہوگا امید ہے کہ آپ کو یہ راز سمجھ میں آیا ہوگا اور ہمارا ویڈیو بھی پسند آیا ہوگا اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کرنا نہ بھولیں کمنٹ میں بتائیں آپ کو کیسا لگا بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس نیو ویڈیو ہمارے پہنچتی رہے اور آپ میجک سکتے رہیں آج کے لیے اتنا ہی اپنے میجکن عبدالعزیز کو دیجئے اجازت اللہ میری بھول بھول آپ دیکھنے ہیں میجکن عدال عزیز این آپ بھول شکنا تاکہ دو میجکن عدال عزیز بھول سبکلائش کلے بہر بہر موسیقی موسیقی